اسلام علیکم ویراست ریال اسٹیٹ کی جانب سے میں ہوں مونکاری بحریہ ٹاؤن ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کسی تارف کا محتاج نہیں اس برینڈ کے نسبت سے سب اپنی ایڈوٹائزمنٹ کرتے ہیں بحریہ ٹاؤن نے اسلام آباد، کراچی اور لاہور میں بہترین پروجیکٹس کے بعد بحریہ ٹاؤن کراچی ٹو کے نام سے ایک پروجیکٹ لانچ کر دیا ہے اور اس کی لانچنگ کے ساتھ ہی ہر جگہ اس کے چرچے ہیں اگر اس پروجیکٹ کی لوکیشن کی بات کریں تو ایم نائن موٹر ویسے صرف پندرہ میرنگی مسافت پر یہ پروجیکٹ واقع ہے اگر بحریہ ٹاؤن کے سابقا پروجیکٹس کو دیکھا جائے تو انہیں لوکیشن سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کیونکہ جہاں یہ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں وہاں ایک نیا شہر آباد کر لیتے ہیں اور وہی لوکیشن ایک پرائم لوکیشن بن جاتی ہے بحریہ ٹاؤن کراچی ٹو دوسرے پروجیکٹ سے اس لیے بھی مختلف ہے کیونکہ یہ چالیس پرسنٹ آلریڈی ڈیویلپٹ ہے اور ڈیویلپمنٹ کے بعد اس پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا ہے اگر بحریہ ٹاؤن کراچی ٹو کے پیمنٹ پلان کو دیکھا جائے جس میں پانچ مرلا پلوٹ کی کل قیمت چوالیس لاکھ نینانے ہزار ہے اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ چار لاکھ نینانے ہزار ہے جبکہ اس کی کوارٹرلی انسٹالمنٹ دو لاکھ پچاس ہزار ہے دس مرلا پلوٹ کی کل قیمت چورتر لاکھ نینانے ہزار ہے اس کی ڈاؤن پیمنٹ سات لاکھ نینانے ہزار ہے جبکہ اس کی کوارٹرلی انسٹالمنٹ چار لاکھ اٹھارہ ہزار سات سو پچاس ہے ایک کنال پلوٹ کی کل قیمت ایک کروڑ انتیس لاکھ نینانوے ہزار ہے جبکہ اس کی ڈاؤن پیمنٹ نو لاکھ نینانوے ہزار ہے اور اس کی کوارٹرل انسٹالمنٹ سات لاکھ پچاس ہزار روپے ہے اور دو کنال پلوٹ کی کل قیمت دو کروڑ چوبیس لاکھ نینانوے ہزار ہے جبکہ اس کی ڈاؤن پیمنٹ سترہ لاکھ نینانوے ہزار ہے اور اس کی کوارٹرل انسٹالمنٹ بارہ لاکھ ترانوے ہزار سات سو پچاس ہے بحریہ ٹاؤن کراچی ٹوکے کون سے سیکٹر میں انویسٹمنٹ آپ کے بجٹ کے مطابق ہے یا آپ کی کون سے انویسٹمنٹ آپ کے آنے والے کل کے لیے دو گناہ منافع کا باعث ہوگی ہے تمام در معلومات کے لیے اور پراپٹی سے ریلیٹڈ کنسلٹینسی کے لیے ویراسر.کوم سے رابطہ کریں موسیقی